یا مہدیر مددیر دنیا کیوں ازاداری کی دشمن ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو دنیا میں تحول اور انقلاب لا سکتی ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے صرف حق کی گفتگو ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے بولا کہ وہ اب آپ کو تو تبدیل نہیں کر پایا لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا اس نے دیکھا بھائی کیوں کیونکہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ امام حسین کا جو قتل ہے وہ حرارت ہے قلوب کے اندر اب اسے تو نہیں کھیج سکتا یہ آئیں گے کچھ بھی کر لو تو اس نے کیا کیا اس نے بولا ان کو تو نہیں روک سکتے کم از کم جو یہاں ایک شخص بیٹھا اسے بدل دو کم از کم اسے بدل دو ایسے شخص کو لے آؤ جو انہیں مقصد حسینیت سے روحِ ازاداری سے دور کر دے اور دوسری چیزوں کو لے آئے کہ بولے یہ ازاداری ہے یہ ازاداری نہیں ہے آج آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے محرم جب شروع ہوتا ہے محرم کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے آپ سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب سی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کیوں شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ تاکہ آپ اصل مقصد امام حسین سے دور ہو جائیں اب آپ کی گفتگویں وہی ہوں آپ کی باتیں وہی ہوں آپ کے آپس میں گفتگو ایک دوسرے سے چیٹنگ کمنٹ کیوں ہوں تاکہ آپ امام حسین کو بھول جائیں وہ یہی چاہتا ہے کہ جو ممبر پر آئے وہ بھی ادھر کی بات کرے ادھر کی بات کرے میں جو مجلس پڑھوں میں فلانے مولانا نے جو بولا تھا اس کے جواب میں بولتا رہوں وہ میرے جواب میں بولتا رہے کیوں ہو رہا ہے یہ کیونکہ دشمن جانتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو ان جوانوں کو اٹھا کر وقت کے امام سے جوڑ سکتی ہے دشمن جانتا ہے دشمن کو آپ حلقہ مت سمجھیں